اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ عن کا بودھ میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا اور ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں لیکن وَإِن جَا هَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تُو نے میرے شریک کی حیثیے سے تُو نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے تو پھر میں تم کو بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے تو اب اس آئے مبارکہ کا جو ظاہری ترجمہ ہے وہ یہی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے ماباب کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور مخاطب کیا انسان کو اللہ نے اور کہا کہ اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تُو میرے ساتھ شریک قرار دے کسی کو تو تُو نے اس کی اطاعت تم نے ان کی اطاعت نہیں کر یہ ریزن اس آیت کو آج ڈسکرس کرنے کا یہ ہے کہ ایک سوال آیا ہے کہ صرف ماباب کی اطاعت کیا ہر معاملے میں ہے یا کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جس میں اطاعت نہیں ہے مثال کے طور پر اگر وہ مجھ سے کہیں کہ میں دین کا علم حاصل نہ کروں یا وہ مجھے نماز پڑھنے سے روکیں یا ڈسکرس کریں یا ہمارے ہاں بعض گھروں میں یہ بھی رجحانے کے یار تم بہت زیادہ مسلمان بننے لگ گئے ہو یہ بہت زیادہ مسلمان کیا ہوتا یہ سمجھ میں نہیں آتا اچھا اسی طرح میں آپ سے ذکر کرتا ہوں امام ابو محمد الحسین بن مسعود البغوی جو متوفی ہیں پانسو سولہ ہجری کے آپ معالم التنزیل کی جلد نمبر تین صفحہ 551 پر لکھتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ جو سورة العنقبوت کی آیہ نمبر آٹھ ہے اور سورة لقمان کی آیہ نمبر چودہ اور سورة الاحذاب کی آیہ نمبر سیونٹی ٹو حضرت سعید بن ابی وقاس جن کا والد کا نام ایکچولی مالک تھا تو سعید بن مالک ان کا نام ہے لیکن ان کے والد ابی وقاس کے نام سے مشہور تھے اس لئے کتاب میں سعید بن ابی وقاس کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ اور ان کی ماں تھی حمنہ بنت ابی سفیان ان کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں جب حضرت سعید بن ابی وقاس مسلمان ہو گئے تھے اور حضرت سعید سابقین الاولین میں سے تھے کہ شروع شروع میں جو لوگ اسلام لائے ان میں سے تھے اور اپنی ماں کے ساتھ بہت ہی نیکی کرتے تھے ان کی ماں نے کہا یہ کونسا دین ہے جو ابھی ابھی ظاہر ہوا ہے اور اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ تم اپنے پچھلے دین کی طرف لوٹ نہ ہو ورنہ میں مر جاؤں گی اور تم کو ہمیشہ یہ تانہ دیا جائے گا کہ تم اپنی ماں کے قاتل ہو پھر ان کی ماں نے پورا دن کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا اور آرام کیے بغیر سارا دن گزار دیا پھر اس نے دوسرا دن بھی اسی طرح کیا پھر حضرت سعید ان کے پاس کہے اور کہا اے ماں اگر آپ کے پاس سو زندگیاں ہوتیں اور آپ اسی طرح ایک ایک کر کے ان زندگیوں کو ختم کر دیتیں پھر بھی میں اپنے دین کو ترک نہ کرتا آپ چاہیں تو کھانا کھائیں اور چاہیں تو نہ کھائیں جب ان کی ماں نے حضرت سعید کے سابق دین کی طرف لوٹنے سے وہ مایوس ہو گئیں تو پھر انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا اس موقع پر یہ آئے مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ نے انہیں حکم دیا کہ باب آپ کے ساتھ نیکی کریں اور حسن سلوک کریں اور اگر وہ اللہ کا شریک بنانے کا حکم دے تو اس حکم میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی یعنی ان کے ساتھ معاملہ آپ نے درست رکھنا ہے حکم دے کرنے کا جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے ٹکراتا ہو تو پھر آپ نے ماباپ کی بات نہیں سن رہی اور احسن طریقے سے وہاں سے اختیار ہو جانا ہے اچھا یہ حدیث کچھ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے حدیث 1748 پھر سنن ترمیزی میں بھی آتی ہے حدیث 3189 اور مسلم ابو جالہ میں بھی آتی ہے حدیث 782 قرآن کریم میں آیات بڑی واضح ہیں جس میں اللہ کا شریک بنانے کی ممانعت ہے کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور ناقابل مغفرت ہے ورنہ اللہ کی کسی بھی معصیت میں ماباپ کی یا کسی بھی مخلوق کی اطاعت کرنی جائز نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے جب ایک سب سے بڑا کام یہاں پر جو ذکر کیا گیا اس کا مطلب نہیں ہے کہ شرک کے علاوہ اگر وہ کسی اور گناہ کے لیے کہیں تو آپ نے کرنا ہے مثال کے طور پر بعض گھروں میں یہ بھی رجحان ہوتا ہے کہ ماباپ پش کرتے ہیں اولاد کو کہ رشوت لو سٹے بازیاں کرو لوگوں کے پیسے کھا جاؤ اور پیسے نہ کھانے پر وہ تانے دیتے ہیں اور اسی طرح اور مختلف ایسے برے کاموں کی طرف وہ اولاد کو رجحان ڈال دیتے ہیں لڑکا ہے it is ok وہ شراب بھی پی لیتا ہے it is ok کہ وہ الٹے سیدھے کام بھی کر لیتا ہے اس طرح کے معاملات وہ ماباپ they are ok with it ایک طریقے سے وہ promote کر رہے ہیں اور جو بچہ ان کی ان باتوں کو نہیں مانتا اس کو پھر بڑا tough time دیتے ہیں ماباپ تو ایسے معاملات میں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں ان کی اطاعت کے خلاف معاملہ ہو تو پھر ماباپ کی اس میں اطاعت نہیں کی جائے گی اور اس پر کوئی وبال نہیں ہے کیونکہ دیکھو نا اللہ عز و جل کی خاطر آپ کام نہیں کر رہے ہیں آپ اپنی نفس کی خاطر تو نہیں کر رہے ہیں آپ اللہ کے لئے اس کام کو نہیں کر کیونکہ اللہ نے اس کام کے کرنے کا منع کی اللہ کے رسول نے اس کام کے کرنے کا منع کی دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے متفقن علیہ روایت بخاری اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے اسی روایت کو متفقن علیہ کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہو تو ریفرنسز بھی دیتا ہوں میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس لشکر پر ایک شخص کو امیر بھی مقرر کر دیا اس نے آگ جلائی اور لشکر سے کہا کہ اس آگ میں داخل ہو جاؤ بعض نے ارادہ کیا کہ اس میں داخل ہو جائیں تو بعض نے کہا کہ ہم تو اس سے فرار اختیار کرنے کے لئے مسلمان ہوئے ہیں تاکہ جہنم کی آگ میں نہ جلیں تو پھر اب یہاں آگ میں داخل ہونے کا کیا مطلب بہرحال بات آئی گئی ہوگی لشکر واپس آیا تو سب نے واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو جن لوگوں نے اس آگ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تھا تو آپ نے فرمایا اگر تم اس میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اسی آگ میں رہتے یعنی تم آگ میں داخل ہوتے مر جاتے اب چونکہ تم نے جان بوچ کر ایک طریقے کی خودکشی کی ہے تو تم عذاب قبر میں اس میں اقتلا رہتے اور دوسری سے جماعت سے فرمایا کہ دیکھو معصیت یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے اطاعت صرف نیکی میں ہوتی ہے حاگ میں کوت جانا جس بکاوز کہ تمہارے امیر نے کہا ہے اور امیر کی اطاعت لازمی ہوتی ہے یہ ایک بےوقوفی ہوگی کیونکہ وہ جو امیر کی اطاعت لازمی ہوتی اس کا مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی کام کہے گا تو اس میں اطاعت نہیں ہوگی قرآن اور حدیث کے موافق کوئی کام امیر کہے گا تو اس کی اطاعت اس میں ہوگی باران یہ روایت جو ہے یہ صحیح مخاری میں آتی ہے حدیث نمبر 7257 پھر صحیح مسلم میں بھی آتی ہے حدیث 1840 سنن ابی دعوت میں بھی آتی ہے حدیث 2625 سنن نسائی میں آتی ہے مصند امام احمد میں صحیح ابن حبان میں مصند البزار میں مصنف ابن ابی شہبہ میں کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے تو اس کے اندر دو تین سوالات تھے جو بہرے پاس آئے تھے ایک یہ تھا کہ ایک بہن کا تھا کہ انہوں نے اپنے شوہر کو گناہوں سے بچایا ان گناہوں سے اور غلط کاموں سے بچایا جس کی طرف اس شخص کے ماباپ یا گھر والے اسے دکیل رہے تھے تو ان کا یہ تھا کہ کہیں میں نے اپنے شوہر سے کوئی ایسا کام دو نہیں کرایا کہ وہ اپنے ماباپ کے خلاف ورزی کی تو اب دنیا میں اور آخرت میں اس کے لئے مسئلہ ہوگا تو ایکچولی مبارکہ اس پر بڑی واضح دلیل ہے کہ اگر ماباپ کسی گناہ کی طرف اسے لے کے جا رہے تھے اور اس گناہ سے آپ نے اسے بچایا ہے تو آپ نے ایک نیکی کا کام کیا ہے اور اگر وہ ماباپ کے کہے میں آکے وہ گناہ کر لیتا تو اس کا وبال اس کے سر بھی ہوتا ماباپ کے سر بھی ہوتا تو آپ نے تو اسے گناہ سے بچایا ہے تو there shouldn't be any guilty feeling آپ کو نہیں ہونی چاہئے دوسری طرف کچھ نوجوانوں کے بھی ایسے سوالات آئے ہیں کہ ماباپ انہیں نیکی کرنے سے روکتے ہیں تو اب نیکی کرنے سے وہ روکتے ہیں تو کیا ہم رک جائیں کیونکہ ہم یہ ڈر ہے کہ اگر ہم نہیں رکیں گے تو وہ ان کی اطاعت کے خلاف بات ہو جائے گی نہیں نیکی کا کام کرنے کی اللہ اور اس کے رسول نے آپ سے کہا ہے تو اللہ اور رسول کا جو کہا ہے وہ ماباپ کے کہے پر مقدم ہوگ تو اسی لیے اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ماباپ کا ایسے معاملے میں آپ کو منع کرنا ان کا حق کے خلاف عمل ہے وہ حق بجانب نہیں ہے تو ایسے معاملات میں اگر آپ ان کی اتباع نہیں کرتے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے تو اس لیے یاد رکھیں کہ اب وہ اور معاملہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ماباپ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں ویسا سلوک کرتے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن یہاں پر جس معاملے کو ہم سکر کر رہے ہیں اس کے مطابق میں نے آپ کو جواب دینے کی کوشش کی ہے پھر انشاءاللہ والدین کی اطاعت سے متعلق میں نے آپ کو ایک بیسک آؤٹلائن دے دی ہے کہ اگر وہ دین کے مطابق ہے معاملہ تو آپ نے ان کی اطاعت لازمان کرنی ہے اور دین کے مخالف ہے تو آپ نے اطاعت نہیں کرنی لیکن اس معاملے میں بھی ان سے احسن طریقے سے اچھے طریقے سے معاملہ آپ نے اس کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرنی ہے بدتمیزی نہیں کرنی بدتہسی بھی نہیں کرنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ تسیہ سات قدری